بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.14 کریں گے جو کہ پیچ 170 پہ ہے پہلا قویسن یہ ہے کہ ایک ٹرائنگل ہے جسے فرض کرو کہ A, B, C کہہ لیتے ہیں اس کے سینٹر آف گریوٹی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو وہ بنا لیتے ہیں سینٹر آف گریوٹی سے جو ان کے ورٹیکس ہے ان کا فاصلہ بتایا ہے فرض کریں کہ یہ فاصلہ یہ ہے جی 1.2 سینٹی میٹر یہ والا فاصلہ 1.4 سینٹی میٹر اور یہ والا فاصلہ 1.5 سینٹی میٹر ہے تو آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ان کو میں لیبل کر رہے تھا B, A, B, C D, E, F تو کہہ رہے ہیں کہ آپ B, D کی میرمنٹ بتائیں اسی طرح آپ آپ F, C کی میرمنٹ بتائیں اور اسی طرح آپ A, E کی میرمنٹ بتائیں اب B, D رہے لیتے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ٹوٹل اگر فرض کرو 3 ہو یہ 1 ہوتی اور یہ 2 ہوتی اس ریشو میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے میں آپ کو دوبارہ سے بنا کر بتا دیتا ہوں فرض کرو یہ سینٹر آف گریویٹی ہے تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ یہ B ہے یہ G ہے اور یہ D ہے آپ کو سکیل نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں سینٹر آف گریویٹی ہوتا ہے یہاں تک اگر 1 ہوتا ہے تو یہ 2 ہوتا ہے اور اوورال پھر 3 ہو گئے یہاں سے یہاں تک یہ فاصلہ B سے G کا 2 ہوتا ہے یہ 1 ہوتا ہے اور اوورال 3 ہو گئے تو BD جو اوورال لیندھ ہو گئے اگر وہ 3 ہو ریشو میں میں نکال رہا ہوں تو BG کی لیندھ 2 ہوتی ہے اس سے کیا ثابت ہے تو اگر آپ نے BD نکال نہیں ہے تو آپ 3 بائی 2 کی ریشو کو BG سے ملٹیپلائی کر دیں 3 بائی 2 انٹو بی جی بی جی کی لیندھ ہے 1.4 تو اب آپ نے 3 اوور 2 کو 1.4 سے ملٹیپلائی کرنا تو میں کرنے لگا ہوں دوسرے لازمی میں آپ نے 1.4 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 1.5 سے جواب ہے G2.1 میرے کلگلوٹر میں G2.1 آیا اس کا جواب ہوفلی ٹھیک ہوگا سینٹی میٹر لگا دیں ایک پارٹ ہو گیا اسی طرح اسی طرح Fc یہ Fc over Gc یہ 3 by 2 کی ریشو ہوگی Fc اور Gc کی ریشو 3 by 2 ہوگی جس کا مطلب ہے Fc is equal to 3 over 2 into Gc that means 1.5 into Gc Gc کی لیندھ 1.5 ہے یہ 2.25 آیا ہے سینٹی میٹر اور تیسرا والا ہے کون سا رہ گیا ہے ہمارا AE تو AE over AG وہی 3 by 2 جس کا مطلب ہے کہ AE is equal to 3 by 2 into AG اور AG کتنا ہے یہ ہمارے پاس 1.2 تو اس کا نکالتے ہیں جواب یہ جی 1.8 سینٹی میٹر آتا تو یہ آپ کا سوال حال ہوگیا question number 2 دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل کا بیس 4.9 سینٹی میٹر ہے اس کی اوپر آپ نے 60 اور 45 کے انگل بنانے ہیں پرکار سے پریکٹیکلی بنانے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے بنانے یہ پہلے کی ہوئے ہیں فرس کہ یہاں آپ نے 60 کے انگل بنانا کمپاس کو یہاں پہ سینٹر کر کے تو اس کا جو پینسل والا حصہ یہاں رکھے مناسب کھول کے ایسے کر کے ایک آرک لگا دیں بغیر چھڑے ہوئے اسے اب اس کے نوک والے حصہ کو یہاں رکھے نہیں کہ پرکار کو یہاں سینٹر کر کے آرک لگائیں یہ آپ کا تقریب اس میں سے گزرتی لائن لگا دیں یہ آپ 60 کا انگل آجائے گا دوسرا آپ 45 کا بنانا ہے وہ یہ طریقہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے چپٹر 7 میں شاید کیا تھا کہ آپ 90 کا بنائیں گے 45 کا کمپاس کو مناسب یہاں سینٹر کر کے بی پہ مناسب کھول کے ایسے آرک لگائیں پھر اسی کمپاس کو بغیر چھیڑے یہاں رکھیں اور ایسی دو آرک لگائیں پہلے ایسے لگائیں پھر کمپاس کو اٹھا کے یہاں سینٹر کریں اور ایسے لگائیں یہ آپ 60 کا عذاب یہ 120 ہے اب کمپاس کو چاہیے تو چھیڑ سکتے ہیں نہ چھیڑیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پھر رکھ ایسے لگائیں گے پھر یہاں رکھ ایسے لگائیں گے تو یہ آپ 90 کا آئے گا اس کو ڈاٹڈ لگائیں کیونکہ آپ کو 90 چاہیے نہیں آپ صرف یہاں پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں اب یہ والا انگل 90 کا ہے یہ 0 کا ان کی تصنیف کرنی ہے تو کمپاس کو مناسب کھول کے پہلے یہاں سینٹر کریں کلر چینج کر لاتا کیونکہ آپ دوسرے سٹیپ میں آگئے ایک طرح سے ایسے کر کے لگائیں پھر کمپاس کو یہاں سینٹر کر کے بغیر چھڑے وے ایسے لگائیں پھر اس پوائنٹ میں سے گزرت آگل گزار دیں آپ نے کیا کیا 90 کو بائسیکٹ کیا تو یہ آپ کی ٹرائنگل آجاتی ہے سی کہلاتے ہیں سی آپ غور کیجئے آپ نے ثابت یہ کرنا کہ جتنے میڈین ہوتے نا پوائنٹ میں سے گزرتے ہیں تو آپ کیا کریں اب آپ نے ساری سائیڈوں کے میڈین بنانے ہے تو میڈین لینا ہے سینٹر اس کا ہاف پوائنٹ کا ساتھ ہے اور اس ہاف پوائنٹ کو بعد ہم ملانا ہوگا ایک طریقہ تو یہ 4.9 سینٹی میٹر ہے تو آپ فٹا استعمال کر تو اس کے آدھ دھون لیں لیکن پریکٹیکل کرنا ہے تو کمپاس کو یہاں سینٹر رکھ آدھے سے زیادہ کھول کے ایسے ادھر کو لگائیں بغیر شیڑے یا بغیر اٹھائے ادھر کو لگا دیں پھر کمپاس کو یہاں رکھ کے بغیر شیڑے میں اس کو کٹ کریں اور اسی طرح بغیر شیڑے کو کٹ کریں اب ان دو پوائنٹ کو ڈاٹ لائن سے ملا دیں اور یاد رکھیں دو ایک ڈاٹ ہے اس لائن چاہئے گزرنا چاہیے کیونکہ مقصد ہمارا سینٹر پوائنٹ ڈھوڑنا ہے تو یہ سینٹر پوائنٹ ہے اب اس کو اس سے ملا دیں ایک کام ہو گیا اب ایک AB کا میڈین بنا دیا اب ایک اور سائٹ کو پکڑ دیں لیٹ سے AC کو پکڑ دیں پھر جنابی کمپاس کو یہاں رکھ کے آدھی سے زیادہ کھول کے ایسے اور ایسے لگائیں اسی کمپاس کو بغیر چھیڑے ہوئے یہاں پکڑ پھر ان میں سے ڈاٹڈ لائن گزارے یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آپ کو مل گیا اب اس پوائنٹ کو B سے ملا دیں مجھ سے ٹھیک نہیں ملا لیکن بہرحال B سے ملا دیں اور آپ نے بی سی سائیڈ ہے اس کا والا آپ نے بنانا ہے اس کے لیے میرے ریٹ کر لے لیتا بی پہ ہاف سے زیادہ کھول کے ایسے اور ایسے لگائیں پھر اس سی پہ بغیر چھڑے پہ سی پہ سینٹر کر کے ایسے لگائیں تب آپ اس کو اس میں سے ملا دیں یہ جو پوائنٹ آپ کا سینٹر پوائنٹ کو سامنے والے سے ملا دیں تو یہ میڈین بن گیا اگر آپ صحی طرح کریں گے تو یہ ساری ایک ہی جگہ سے گزر رہی آپ کی انشاءاللہ ایک پوائنٹ میں سے گزر گی اس طرح آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ سارے جو میڈین ہوتے ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ میں سے گزرتے ہیں question number 3 دیکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ ایک ٹرائنگل لیں اس کے اس کے نام دے لیتے ہیں A B A C کے لیتے ہیں ان کے جو سینٹر پوائنٹ ہیں سائیڈوں کے یہ والا یہ والا اور یہ والا سینٹر پوائنٹ کے نام دیتے تھے ہیں بلکہ میں ان کو نام دیتے کلر سے کٹنا چاہوں گا دی ای 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 کہہ رہے ہیں ان سینٹر پوائنٹ کے ملانے سے جو ٹرائنگل بنتی ہے جیسے کہ یہ بن گئی پوائنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو بڑی والی اور ان کے سینٹر پوائنٹ کو ملانے سے بنی ہیں ان کا سینٹر آف گریویٹی ایک ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس ٹرائنگل کا یہ میڈین ایک یہ والا میڈین اور ایک یہ والا میڈین ٹھیک ہے اب آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہی طرح یلو والی ٹرائنگل اس کا میڈین کیا ہوگا سینٹر پوائنٹ سی ادھر کو ایس ادھر سی ادھر کو ادھر سی ادھر کو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ٹرائنگل کا میڈین ایک ہوگا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں ٹھیک ہے جی تو آپ جو 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 جیون چیز ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ ٹرائنگل اے بی سی ہے ٹھیک ہے اس کے میڈ پوائنٹس کون کون سے ہیں میڈ پوائنٹس آف سائی وہ لکھ تیں دی ای 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 سائی 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 کے نام لکھتے ہیں دی کا ای بی ہے بی سی ای سی ریس ریس ای ٹھیک ہے کن کے وہ ہی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ بھی لگ دیں کہ triangle d e f is formed by joining these points ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ triangle a b c and triangle d e f have same center of gravity یہ چیز آپ نے proof کرنا ہے اب یہ جو gray color میں لگایا ہے triangle بنائیے bade a b c اس کا center of gravity تو یہ ہے ہی ہے کیونکہ ہمیں پتا کہ d f اور e ان کے mid points ہیں سائی ڈ کے اور ان کو opposite vertex سے راستہ سے ملا دیا میڈین بن گئے اور ہمیں پتا ہے کہ g تو بڑی والی triangle کا ہے اب چھوٹی کا بھی اگر یہ ہو assume کریں کہ چھوٹی کا بھی ہو تو کیا ہوگا اس case میں فرض کرو کہ یہ df length ہے کیا length ہے df میں فرض کرو کہ اس point کو بھی نام دے دوں ہوں h انہیں گزرتے ہیں انہیں پروف کرنا لیکن اگر یہ گزرتے ہوں تو لا محالہ پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ لیندھ اس لیندھ کے equal ہوگی یعنی کہ دی ای جو ہے اس کو آئی یعنی کہ یہاں سے یہ پوائنٹ آئی جو ہے وہ آدھے آدھے میں ڈیوائیڈ کرے گا اسی طرح ای جے جو ہے وہ جے ایف کے equal ہوگا اسی طرح ایچ ایف equal ہوگا ڈی ایچ کے ایسا ہی ہوگا تو آپ کسی طرح یہ پروف کر دیں کہ یہ لیندھ اس لیندھ کے equal ہے تو آپ نے پروف کر دیا کہ یہاں پہ سے جو پھر لائن یہ جو گزر رہی ہے وہ اس کا میڈین ہوگا ٹھیک ہے آچھا اب آپ کو تین سائیڈیں پروف کرنی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک پیڑلر گرام نظر آتی ہے وہ ہے بھائی یہ والی یہ دیکھیں اس پیڑلر گرام میں اس کو اگر آپ میں کہتا ہوں کہ قوارڈری لیٹرل نظر آتی پیڑلر گرام نہیں کہتا اگر آپ اس کو قوارڈری لیٹرل منز چوکور نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو پیڑلر گرام ان کے متوازی اور اجلاع ثابت کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ لیندھ اس لیندھ کی آٹومیٹکی ایکول ہو جائے گی کیونکہ یہ والا اس کا ڈائیگنل ہے یہ والا بھی ڈائیگنل ہے ڈائیگنل بائی سیکٹ کرتے ہیں تو ڈی آئی آئی ای کے ایکول ہو جائے گی that's it اب کا مسئل حال ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں کہ اس کے ایکول ثابت کرنے کے لیے پہلے ہم اسے اس گرین چیز کو پہللوگرام ثابت کرنا پڑے گا اس پہللوگرام ثابت کرنے کے لیے ہم ہیلپ لیتے ہیں یہ جو بڑی والی ٹرائنگلز ہیں اے بی اے کی اور اے سی ہا اے کی ان کی ہم مدد لیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اس سے ہمیں نا وہ سائیڈوں کے بارے میں بات کر سکیں گے وہ پہللل ہیں کے نہیں ہیں وہ جو پہللل ثابت کرنی ہے نا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو بلکہ میرے خال آسان طریقہ یہ ہے کہ بڑی والی ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ والی سائیڈ ٹرائنگل اے بی سی ان ٹرائنگل اے بی سی ہم یہ پتہ سینٹر پوائنٹ ہے اس سائیڈ ہمیں یہ پتہ سینٹر پوائنٹ ہے اس سواللل اللہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پہللل اللہ کہ ڈی ای اس پہللل تو بی ای بی ای کہہ لیں یا اسے بی سی کہہ لیں کی بات ہے نا بی سی بی ای کی لائن پہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پاتا یہ اب لکھ دیں کہ ڈی این ایف آر میڈ پوائنٹس آف اے بی لہذا میں نے اس چکور کی جو گرین والی اس کی یہ سائٹ اس سائٹ کے پیرلل میں نے ثابت کر دی یہاں پہ اگر ہمیں اس سائٹ کو اس سائٹ کے پیرلل ثابت کر دوں تو پھر ہمیں کہہ دوں گا کہ بھئی یہ تو پیرللگرام ہے ٹھیک ہے ہاں صحیح نا اس کیلئے اگر آپ یہ گوھر کریں کہ وہی ٹرائنگل ہے اس میں ایف ای پیرلل ہے کس کے اے بی کے اے بی کیوں کہہ لیں اس کو اے بی کہہ لیں اس کو آپ ڈی بی کہہ لیں کیونکہ ڈی بی اور اے کی بات ہے نا اس کی ریزن کیا ہے یہی ریزن ہے اور اس میں کہ آپ نے یہ کہنا جو آپ نے اپنے جو میڈ پوائنٹس لے رہے ہیں وہ اے اور ایف کی بات کرنی ہے کہ ای اے اے ایف یہ دیکھیں اے 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 میڈ پوائنٹس ہیں نا اس سائٹ کے اور اس سائٹ کے تو یہ جو لائن ہے پیرلل ہوگی اس لائن کے E and F are mid points of B, C and A, C respectively ٹھیک تو اس کو اگر میں A کہہ لیتا ہوں اس کو B کہہ لیتا ہوں تو from A and B ہم کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ B E F D is a parallelogram یہ parallelogram ہے جب یہ parallelogram ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ D I میں نے D I لکھا یہ congruent ہے I E کے reason کے diagonals bisect each other اس کا ایک یہ diagonal ہے ایک یہ ہے تو یہ والا diagonal ہے B, F یہ D E کو bisect کر دے گا bisect کر دے گا point I پہ تو اس لیتا ہے کہ D I I E کے congruent D I I E کے congruent اس طرح آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کا main objective تھا وہ تھا جی کہ اس yellow triangle کی آپ نے بات کرنی تھی اس triangle کی یہ side آپ نے equal ثابت کر دی ٹھیک ہے اب same way آپ یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ E J congruent ہے JF کے and DH congruent ہے HF کے same way کیوں پہلے آپ نے یہ بنائی اب آپ نے فرض کریں کہ ثابت کرنا کہ یہ والی length اس length کے equal ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کر سکتے پھر پھر آپ یہ والی consider کر سکتے پیلو گرام کام ختم ہو چکا تو ڈائیگرام کے اوپر میں مزید لائنے لگا رہا 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 اس کو پیلو گرام ثابت کر دیں گے تو یہ diagonal بائی سیٹ کریں گے یہ والی اس کو بائی سیٹ کرے گا ییلو والے کے تو یہ لیند اس لیند کی ایک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ج والا اس سے کر دیا اور پھر اسی طرح آپ نے یہ والا کر نا ہے تو اس کے لئے بھی بنا سکتے ہیں quadrilateral آپ تو اس کو بھی ثابت کر سکتے ہیں اس طرح آپ جو سارے کے سائدوں کا ثابت کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو آپ چوز کر سکتے ہیں وہ آپ symmetry کے ذریعے دیکھیں کہ دیکھیں جب اس سائٹ کو لینا تھا گرین والی لی ہم نے تو یہ جو سائٹ تھی اس کے اس ورٹیکس کو اور پردی سائٹ کو ملا کے بنائی پیلاغرام جب اس کو پروف کرنا تھا اس پیلاغرام اگر آپ اس سائٹ کو پروف کرنا ہے تو اس سائٹ کو اور اس کے اپوسیٹ سائٹ پہ یہ ان کو ملا کے ہم یہ بنائیں گے پیلاغرام تو اس میں پھر آپ پیلاغرام ثابت کریں گے پھر آپ کہیں کہ یہ والا جو ہے یہ بائیک سیکھ کرتا ہے ڈی ایف کو اس کا مطلب یہ کہ ڈی ایچ برابر ایچ ایف کے یہ بلو والی تو یہ سوال بھی ہو گیا اب question number 4 پہ چلتے ہیں question number 4 میں انہوں نے ایک ڈائیگرام بنائی بھی ہے excuse me یہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈائیگرام میں c c d کا وسط نکتہ یہ c d کا center point یہ ہے ای اور a d کا وسط نکتہ نہیں کہ a d کا یہ ہے f اب وہ کہتے ثابت کیجئے کہ b e اور b f b e یعنی b e کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی line مقلر change کرنا چاہرہ تھا وہ نہیں یہ والی line اور یہ والی line یہ کیا کرتی ہیں diagonal a c جو آپ کا diagonal ہے a c diagonal بنانے لگ اس کو تین برابر حصہ میں تقسیم کرتی ہیں تو اگر یہ point first کرو کہ book میں انہوں نے اس کو h label کیا ہوا اس کو انہوں نے g label کیا اور جو opposite diagonal ہے دوسرا والا اس کو انہوں نے o label کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ basically a h جو ہے وہ congruent ہے g h کے جو کہ congruent ہے g c کے یہ length برابر ہے اس length کے جو کہ برابر ہے اس length کے یہ ہمیں approve کرنا اب دیکھیں کہ ایک triangle یہ بنتی ہے پوچھیں گے اس triangle میں بی ڈی سی کے اندر کیا ہے یہ سائٹ کا سینٹر پوائنٹ یہ ہے یہ سائٹ کا سینٹر پوائنٹ یہ ہے پوچھیں گے کہ یہ سینٹر پوائنٹ کیسے ہے وہ اس لیے یہ اور یہ overall diagonals ہے تو جو بائسیکٹ کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ کر اس کا اور اس کا دی بی کا بائسیکٹ کرنے والا پوائنٹ درمیانی پوائنٹ ہے اس مطلب یہ ہوا اگر میں اس رید triangle کی بات کر تو یہ سینٹر میں آتا نا دیکھیں یہ point ڈی سی کا center point ہے ڈی بی کا center point ہے یہاں سے پھر یہ جا کے اس کو مللائز مطلب یہ میڈین ہے یہاں سے جا کے اس کو مللائز میڈین ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ triangle بی ڈی سی میں جب آپ پتا چل گیا کہ ڈی ہاں ٹھیک ہے one third ہوگی oc کی length کے oc کی total length اگر 3 ہو تو یہ 1 اور 2 کی رشعہ میں divide کرتا نا تو overall oc 3 ہے تو og 1 ہوگا نا ایسا ہی ہوتا نا ہم نے کر چکے ہیں theorem صحیح ہے اس میں آپ کو کوئی شاک و شبان ہی ہونا چاہیئے ٹھیک اسی طرح یہ ایک یلو والی triangle بنتی ہے اس triangle a b d میں آپ دیکھ لیں اب جو میں بتا رہا ہوں آپ reasons ورہ لکھ لیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس میں یہ triangle ہے اس میں اس سائٹ کا mid point یہ ہے اور اس سائٹ کا mid point یہ oval ہے میڈیان ہے اس میڈیان طرح اس mid point سے line جا اس کو میڈیان ہے میڈیان یہ h point مل رہے ہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ o h جو ہے وہ کیا ہے اس طرح one third ہے kis ka o a ka ٹھیک ہے صحیح ہے اب ہمارا جو concern ہے وہ basically g h میں ہے تو g h کیا ہوتا g h ki measurement kis کے برابر ہے measurement of o g plus measurement of o h کے برابر ہے یہ g h اس کا اور اس کا سام ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ measurement of g h کیا ہے o g کی value ڈال دیں one third of o c اور o h میں یہ value ڈال دیں one third of o a ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ g h جو ہے وہ اس کی ایکویشن بن گی one third میں باہر نکال لیتا ہوں تو o c plus o a آگیا ٹھیک ہے o c plus o a آگیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ g h برابر ہے کہ اس کے o c plus o a کو آپ کیا کہیں گے a c کے لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ g h کی جو length ہے one third ہے length کس کس کی overall length یعنی کہ پھر یہ point اور یہ point نے overall length یہ اپنے ثابت کرنا تھا نا f b e اور b f اس line کو کی length ہوتی اس کو تیسرے حصے میں تقسیم کرتے one third میں تو یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ جو length gh one third ہے اس length کے یعنی کہ یہ diagonal ہے اس کی یہ one third length ہے یہ آپ نے ثابت کر دیا اب ہم question number five کرتے question number five یہ ہے کہ اگر ایک triangle ہو check ہے اس کے اس کو لیبل کر دوں ذرا کہہ رہے کہ اس کے دو وستانی یعنی دو میڈین اگر برابر ہوں یہ میں ایک بنا رہا اس کو میں دوسرا بنا رہا رہا تو دو وستانی جو برابر ہیں وہ P ب congruent ہے Q C کے ٹھیک ہے تو ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ یہ triangle جو ہے overall یہ کیا ہے مساوی ساکین یعنی کی isosilis triangle ہے یہ ہم نے ثابت کرنا تو مجھے proof isosilis کرنے کے لیے جو چیز proof کرنی ہے وہ یہ ہے کہ A C congruent ہو گا A B کے یہ length مجھے اس length کی equal proof کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ triangle 2 مموما ہو تو compare کر سکتے نا تو میں یوں کر کہ اس سے گزر تک point بنا line لگاتا ہوں بس دو دو اگر اس triangle کے اندر اس سے compare کرنا چاہوں تاکہ یہ congruent ثابت ہوں تاکہ A C equal آئے تو اس کے لئے مجھے triangle کو congruent ثابت کرنا پڑ ہے اب کیسے کروں گا دیکھیں اس side کا میں کچھ نہیں کر سکتا یہ مجھے ثابت کرنا اس angle کا بھی مجھے نہیں پتا یہ side common ہے اگر میں اس angle کے اس کو 1 اور 2 کہہ لہتا ہے ان کو ثابت کر دوں اور دوسرا کام میں یہ کروں کہ اس side کو پوائنٹ کو پی کیو تو آر کہیں گے تو اگر میں اس length کو اس length کے equal ثابت کر دوں تو کیا ہوگا side angle side سائٹ تو یہ triangle یہ اور یہ والی یہ congruent ثابت ہو جائیں گے پھر ان کی ac side a b equal آج تو میں آج صلی اللہ کہہ دوں گا لیکن یہ تو side common ہے اب مجھے angle اور یہ side ان کو equal کرنا ثابت اب اس کے لئے مجھے help لینی پڑے گی یہ information دیوی ہے نا ٹھیک ہے نا اب اس کی information کی help کے لئے مجھے میں دیکھتا ہوں کس طرف دیکھتا ہوں یہ triangles ہیں ان کی طرف دیکھتا ہوں یہ والی اور ایک یہ والی ان میں مجھے پتا ہے کہ یہ length اس length کے equal ہے کیونکہ qc اور bp equal ہے given ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تقسیم کرتے ہیں 1 میں اور 2 کی ratio میں 1 اور 2 کی ratio ہے نا common یہ length equal ہے یہ side common ہے تو اس کو اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ equal ہے اس کو اور اس کو وہ یہ دیکھیں کہ میں نے اگر a point سے line کھینچی ہے جو کہ اس point سے جہاں پہ 2 باقی median کٹتے ہیں اور وہ آگے سیدھی جارہی ہے لامحالہ باقی باقی جناب آپ کی یہ length اس length equal ہے تو اس ترائنگل equal سابت ہو جب ترائنگل equal سابت ہوں ترائنگل 1 2 equal ہو گا یہ اس equal ہو گا تو پھر آپ باہر بلو کو compare کر سکتے ہیں ترائنگل بی اس point کا مجھے کوئی نام دینا پڑے گا و کہل ہے تو بی او آر کو آپ compare کر نا ہے triangle سی او آر سے بی او آر میں کیا ہے کہ بی او congruent ہے او سی کا اس کی reason دے دیں کہ medians of same length medians are of same length of same length بے شک medians کے نام بھی دے دیں b پی اس طرح کر کے پھر کہ دیں جی or congruent ہے or کے یہ common ہے اور b r congruent ہے r c کے reason کے r point bisect b c ہم لکھ دیں کہ ar بلکہ ar bisect bc لہذا triangle b or congruent ہوگی triangle c or سے جب یہ triangles congruent ہوگیں تو پھر آپ کہیں گے angle 1 congruent ہے angle 2 کا reason کہا کہ corresponding angles of congruent triangles angle 1 angle 2 کے equal ہوگیا اور اسی طرح b r com r c کے پہلے بتا دی ہے تب ہمارا مسئلہ خاصے حد تک حل ہو چکا اب میں اس بڑی triangle کو triangle a a c r کو میں compare کرتا ہوں کس سے triangle grey لے لیتا triangle a b r سے جب میں اسے compare کروں گا a c r میں کیا ہے کہ a r congruent ہے a r کے کیونکہ common ہے ٹھیک ہے angle one congruent ہے angle two کے یہ ہم proof کر چکے ہیں اور b r congruent ہے r c کے یہ proof لکھ دیں کیونکہ پہلے کر چکے ہیں یہ بتا چکے ہیں یہ ادھر لہٰذا triangle acr congruent ہے triangle abr کے جب triangles congruent ہے تو مطلب یہ ہے کہ ab congruent ہے ac کے کیا وجہ corresponding sides of congruent triangles تو اگر ab ac c equal ہے تو یہ آپ نے proof کرنا تھا اس کا مطلب یہ triangle abc isociles ہے کیونکہ اس کے سائٹ اس سائٹ کے equal ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ والا جو مشق تھی exercise یہ ختم ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم تیورہ نمبر 15 شروع کریں اسلام